یہ دیکھیں جی دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ کتنے جو ہے نا وہ کسٹمر آگئے ہیں ایک سائیڈ پر چاچو جان صدا کر رہے ہیں ایک سائیڈ پر سما بھائی صدا کر رہے ہیں ساری خوبصورت ہے ہاں جی لیکن لینا ہمنا ایک ہی ہے یہ جو بیل کریتے ہیں ان کو لے کر جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبھی بیل جو ہے نا وہ کھڑے ہیں اور سفر شروع ہے سفر ہمارا بات سکر کری ہوئا ہے ابھی ہم لوگ نے ایک جگہ پر سکر کیا ہے ابھی رات کے باجریں گیارہ دونوں گا ہمیں لوڑ ہیں ہمارے جوان یہاں پر چائے شائع پیئیں گے الحمدللہ جی ساری رات ہم لوگ سفر میں رہے ہیں ایک جگہ پر آگن لہور سے پیچھے جب جانور لوڑ کی ہوئے تھے تو ہماری جو گاڑی ان وہ خراب ہو گی تھی اس کی وجہ تین چار گھنٹے جنوں لگے زیادہ تو سارا دن اور ساری رات سفر میں سفر میں نیند پوری ہوتی نہیں ہے تو خیر ہم لوگ پہنچے تھے تقریباً گیارہ بارہ بجنے صبح تو وہ جو سامنا گھون ہے اس کا نام ہے کھڑکڑا اور وہاں پہ ہی جانور جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں جو جن کے ساتھ میں گیا تھا نا جو سمہ بھائی ہیں وہ مشلہ یہ نہیں ہے کہ ان دنوں ہی جانور لے کے آتے ہیں وہ مطلب ان کا کاروبار یہی ہے وہ روٹین باز آتے جاتے رہے ہیں تو ان کی کافی ادھر واقفیت تھی تو ان کا آنا جانا جو ہے نا وہ روٹین سیٹل دی میری تو نیند نہیں پوری ہوئی اور جو بندہ کبھی کبھی بات جاتا اس کو فیل ہوتا خیر ہم لوگ گئے ہوئے تھے ویہاڑی برے والا آرہ والا جو ایرین وہاں پہ وہاں پہ لڈن جگہ کا نام ہے تو وہاں پہ منڈی لگتی ہے اتنی بڑی اور جانور ہی ہمارے علاقے کے لیٹ سے کافی مناسہ مل جانتے ہیں اور بھی ساری منڈی ہیں تو خیار جی ابھی سیکنڈ ٹائم ہو چکا جانور لا کے باندھی گئے ہیں ابھی میں آپ کو ڈیرہ بتاتا ہوں اور جیسے جانور ہم لوگ لے کے آئے تھے نا تو آتے ہیں کسٹمر جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں جو دور دراز سے جنہوں نے ابھی تکر بانی کے لیے جانور لینا ہوتا ہے اردگرد کے گھوم والے سب کو پتا ہے ابھی دیکھتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں کتنے جانور سیل ہو چکے ہیں کتنے باقی ہیں اور آپ کو ان کا ڈیرہ بھی دکھاتا ہوں ابھی جا کے نا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوستوں نے ان دنوں خاص کاروں جاتے ہیں اور جناب ادھر سے جانور لے کے آتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں تو ابھی فیلحال سمہ بھائی جو ان کا ڈیرہ آپ کو دکھاتا ہوں اور جانور دیکھتے ہیں بارش ہوئی ہے جی رات کی نا ہمارے ایریوں میں ماشاءاللہ ابھی ہو رہا جی سیکنڈ ٹائم اور اس ایریوں میں تو بہت زیادہ گرمی تھی جیسے ہم لوگ لہور میں پہنچے ترہ بارش جو ان وہ ہو گئی تھی ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بھی بارش کافی ہوئی ہے لیکن کھیر جو ان وہ پانی پی گئے ہیں تو بارش تقریباً تقریباً آج پورے پاکستان میں ہوئی ہے بہتاً بڑا مزہدار ہوئی ہے ان گارڈیوں کا کام ہے اتنی تری دور سفر کار کے شام کو واپس آ جانا ہے تو یہ لہور ٹائم جو ہے نا ہمارے یہاں سے صبح ساڑھے ساعت بجے جاتا ہے اور واپس آ گیا ہے حالانکہ ابھی سیکنڈ ٹائم ہوا شام نہیں ہوئی ان دنو یہ جلدی آ جاتا ہے یہ ماشاءاللہ جو ڈھی رہا ہے نا یہ بھائی لوگوں کا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ وہی بیل ہیں جو ہم لوگ لے کے آئے تھے ایک دو تین چور پانچے سات آر نو دس گیارہ بارہ پہلے کے بھی ہیں تو ابھی بھائی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کتنے سیل ہو چکے کیونکہ بہت سارے کسٹمر آتے ہیں لینے کے لیے السلام علیکم السلام علیکم یہ شمس بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں ہاں جی بھائی جان کنے جانور سیل ہو گئے نا بھائی جانا آج پندرہ جانور سیل ہو گئے نا پندرہ آن دیا سیل ہو گئے نا ماشاءاللہ ہم لوگ جو لے کے آئے تھے نا وہ تھے سولہ جانور ٹھیک ہے پہلے کے بھی تھے کچھ نا جڑے آج جلیاں دینوں نا جو کنے سیل ہو گئے نا ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ جی یہ سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں سمہ بھائی نے یہ دیکھیں ابھی جیسے جیسے کسٹمر آ رہے ہیں تو یہاں سے یہ سیل ہو رہے ہیں بھائی لوگوں نے کہنا ہے کہ ایک دو دن کے بعد ہم لوگ ملتان منڈی میں جا رہے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو ضرور بتائیے گا سمہ بھائی یہاں پہ نہیں ہے قریبا ان کے والس آور تینے چاروں بھائی جوانے یہی کام کرتے ہیں یہ ان کا ڈیرہ ہے ماشاءاللہ بین سے بغیرہ بھی رکھیں لیکن زیادہ تر کام یہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ عید کے دنوں میں یہ ان کا بہارہ مہینے یہی کام ہے ماشاءاللہ تو بیل جناب آ کے پہڑ چکے ہیں ابھی چارہ کھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ادھر سے خریدہ تھا ہم لوگ یہ مجھے یاد ہے باقی کچھ مکس ہو گئے ہیں تو ان کے دیرے میں ابھی جو سب سے بڑا جانور ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی تقریباً سیم سیم ہی ہیں یہ والا جانور سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ تو ادھر ہمیں ملتے تھے اس طرح کے کنے مانو ہے اگر بیل جی آدھا وزن اٹھ مانو زیادہ ہے اٹھ مانو زیادہ ہے ماشاءاللہ این یہ سیلو ہے نہیں ہے اصل میں ہمارے ایریے میں زیادہ بڑے جانور ہونے وہ بھی کام لوگ خرید ہیں اس لئے میں نے کہا تھا سمہ بھائی اپنے حساب تھے جو ہمارے علاقے میں جانور سیل ہوتا ہے اس حساب سے اس وزن کے حساب سے وہ خریدہ فروف کی ہے ماشاءاللہ یہ ایک جانور انہوں نے بڑا خریدہ ہوا ہے یہ بھی اسی علاقے کا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی پیار ہیں یہ دیکھیں قریباً آٹھ مان کے قریب قریب ہے تو یہ ہے جی بھائے لوگوں کا ڈیرہ کھڑکڑا گھوں ہیں اگر ہمارے ایریے سے کسی بھائی نے ابھی تک بیل نہیں خریدہ تو وہ ضرور آئے یہاں پہ آکے جس قسم کا بھی ان کو بیل چاہیے وہ آکے لے سکتا ہے تو رہی بات ہماری کچھ دوستوں نے کہا ہے بھائی آپ نے اپنے لیے جانور ابھی کیوں نہیں خریدہ پچھلی ویڈیو میں تو فیلحال ہم لوگ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ بیل لینے ہیں اونٹ لینے ہیں کہ دمبے لینے ہیں کہ بکرے لینے ہیں ابھی کیونکہ دن ہیں تو اس لیے گھر میں بات چیہ چل رہی ہے کہ لینا کیا ہے اسے ساتھ سے پھر پلائن بناتے ہیں اگر بیل لینا ہوگا تو پھر یہاں سے ہی کوئی نہ کوئی بیل ہمیں پسند آ جائے گا انشاءاللہ سمہ بھائی جوان وہ میری طرح وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ سارا دن یہاں پہ رہے ہیں کیونکہ سارا دن کسٹمر آتے رہتے ہیں رات دس گیارہ بھائی تک دس پہر نہیں لے آہاں دس بھائی آہاں پہر جائے کہ کالو کوئی چار پانی کالو بے کے آنے کوئی پرسی بے کے آنے سبھی پرافٹ میں لے گا آہاں پرافٹ میں لے گا ماشاءاللہ میں نے دیکھا اتنی محنت کا کام ہے نا تو پرافٹ ضرور ہونا چاہیے ان کا حق بنتا ہے خیر جی بھائی کا کہنا کہ یہ جیسے ہی سہل ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ نکلیں گے ملتان ملتان جانا تو مجھے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے جانا ہے تو ضرور بتائیے گا فلحال ابھی فینل ہی اگر ارادہ بنا تو ضرور بتائیں گے تو اسی طرح ہمارے علاقے میں اور بھی بہت سارے بھائی ہیں جو لے کے آتے ہیں تو وہ اپنے علاق کے اپنے جو حویلی ہوتی ہے ڈیرہ ہوتا ہے جہاں پہ پہلے دوسرے جانور بھاندے ہوتی ہیں وہاں پہ بھاندے دیتے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ آ رہے ہیں تو مکرم بھائی بھی آ گئے ہیں دیکھ رہے ہیں بیل ہو سکتا ہے کوئی بیل پسند ہے یہ بھی باتچیت ہو رہی ہے یہ جتنی بھی بیل ہیں انہیں سب سے بڑا بیل یہ ہے تو اسی طرح آ رہے ہیں دوست دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے شاید ایک ادھا جانور یہاں سے بھی سیل ہو جائے گپ شپ ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت سارے دوست آ رہے ہیں اندرنا جیسے میں نے پہلے کہا تھا شمس بھائی جو ہیں ان کے جاننے والے اور یہ بہت ہی پرانے ہیں جو ہیں ہمارے ایریے کے کسائی بھی ہیں اور بپاری بھی ہیں کی لینہوں نے اچھا اچھا وچھا لیں نہیں ٹھیک ٹھیک ماتے پھرایا آئی ہے ہاں جی مکرم بھائی بیل دیکھ لیا آپ نے یہ سارے بیل ہم لوگ ادھر سے لے کے آئے ہیں آپ کو کہ پسند آیا ہمارے سے سارے خوبصورت ہے ہاں جی لیکن لینا ہم نے ایک ہی ہے وہ تو ہے کرم بھائی کو یہ بہت پسند آیا آپ سے اونٹے آئے یہ بیل ماشاءاللہ ہائٹ اس کے کافی باقی فیلحال پھر فیلحال دیکھ لیا نیا نا ایک بیسٹ آفشن پھر ہے آئے ہائے ٹھیک کرم بھائی نے دیکھ لیا اور یہاں پہ بھی ریٹ چل رہا ہے ریٹ چل رہا ہے کسٹمر آتے ہیں رہے جاتے ہیں اور وہ جو شمس بھائی ہیں ان کے والد صاحب ہیں بشارت چاچو ان کے نام سے ہی آگے بپار چلتا ہے ماشاءاللہ کرم بھائی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ کتنے جو ہیں وہ کسٹمر آگئے ہیں ایک سائیڈ پہ چاچو جان سودا کر رہے ہیں ایک سائیڈ پہ سما بھائی سودا کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کدھر بات بنتی ہے یہ مطلب گھون والے جہاں کھریدنے والے ہیں تو لینے جی ابھی جو ہیں میں دوسری دیرے پہ آ چکا ہوں یہ بھائی دستر بھائی کی ہے اور یہ اپنی اور یہ والا جو دیرہ ہے ماشاءاللہ شام ویسے ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ جو سارے بیل ہیں بیٹھ گئے ہیں ادھر بھی کافی سارے بیل ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ابھی جو ہیں میں آیا ہوں دستر بھائی کے گھون جو ان کے گھون کے بھائی ہیں کمر بھائی انہوں نے بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہی وہ بھی جانور لے کے آتے ہیں تو ان کے دیرے کے اوپر ان کے پاس بھی ماشاءاللہ کافی سارے جانور ہیں یہ رہے کمر بھائی السلام علیکم سلام جی سارے کیا آل ہیں ہی ٹھیک ٹھیک سارے الحمدللہ کنے ایک جانور کمر بھائی لیان دینا ہے دیکھ کنے سیل کار شٹے جانور بھائی تکریب ایک گئے دے ہو ایک دفعہ پھر ہاں جی ایک دفعہ کے نلائے کے آئے ایک دفعہ لیان دے ہاں ٹھیک ٹھیک تیرہ ہاں جی تہون ہونا جو کوئی کیا ہے ہاں جو کوئی نہیں ٹھیک ایک نم ہے نا جنہی کیا جڑے باتھے ہیں صحیح ہوگی ماشاءاللہ ہاں وہ جی سیل ہو چکے ہیں وائٹ والا وہ مدستر بھائی لوگ انہیں لیا ہے اور یہاں پہ سبی پالٹی جو انہا بیٹھی ہے اسلام علیکم سکلین بھائی سکلین بھائی مجھ سے پہلے گئے تھے منڈی اور انہوں نے سارا ایکسپیرینس کیا ماشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم دسر بھائی آج کل بہت کام نظر آتے ہیں بہت بیزی ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو بیل کی مبارک ہو ماشاءاللہ بہت بہت آئیے اپنی زمان چاہ بچھا کہنے ہیں دانت 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 ابھی یہاں پہ بیٹھیں گے گکشپ ہوگی ماشاءاللہ ان کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں ابھی یہاں سے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی وہی سیم سیچویشن کی انہوں نے ویسے جو سما بھائی ہیں ان سے بعد میں یہ کام سٹارٹ کیا تو ان کا بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس اور جانور ان کے پاس بھی بہت اچھی ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں یہ زین بھائی کے گھونگ ہیں ماشاءاللہ اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو ان کی ویڈیوز کلین بھائی نے بنائی ہوئی ہے ان کے اوپر نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ آ کے دے سکتے ہیں جانور ماشاءاللہ کافی اچھی ہیں ان دنوں ویسے ہر بندے ہی پر پار کرتا ہے لیکن جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان سے اگر آپ جانور لیں تو آپ کو مناسب مل جاتا ہے تو یہ صورتحال ہیں ان کے بھی کافی سارے تو پرافٹ میں ہی سیل کریں گے تو فائدہ ہوگا جیسے یہ سیل کریں گے اس کے بعد پھر جائیں گے منڈی میں لے کے آئیں گے تو زین بھائی لوگوں نے مدسر بھائی لوگوں نے وہ خرید لیا ابھی تک ہمارا فائنل ہی ہو رہا ہے ہم لوگوں نے کون سا جانور خرید دیکھ رہے ہیں ابھی ساری انفرمیشن لے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد لینے والے ہیں تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کریں گے ختم ملیں انشاءاللہ اگرے ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ